اعوذ باللہ من اشتوار رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں محمد جعفر اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل دین مولد ناظرین ہم اپنے سکول کے زمانے سے لے کر یونیورسٹی کے زمانے تک دو لفظ سنتے رہتے ہیں وہ دو لفظ ہیں تعلیم اور علم انگلیش میں یہ ہے ایڈیوکیشن اور نالج میرے لیے بھی اور آپ میں سے بھی بہت سارے لوگوں کے لیے یہ بات سرپرائزنگ ہوگی کہ ہمیں آج تک تعلیم اور علم کا نہ تو صحیح میں نہیں معلوم تھے اور نہ ہی ان میں ایک یوں بیسنگ ڈیفرنس ہے وہ موجود تھا جب میں نے اس فیلڈ میں آنے کا ارادہ کیا یعنی کہ یوٹیوبی ویڈیوز بنانے کے حوالے سے اور اس فیلڈ کو پراپرلی جائن کرنے کے حوالے سے اور اس فیلڈ کو سیکھنے کے حوالے سے تو میں نے الحمدللہ بہت زیادہ متعلق کرنے کی بھی کوشش کی اور بہت ساری ویڈیوز بھی دیکھنے کی اور ڈیفرنٹ ٹریننگ لینے سے بھی کوشش کی تو اس میں جو پہلی چیز مجھے پتا چلی وہ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں اور وہ یہ ہے کہ تعلیم اور علم کے درمیان ایک بہت بڑا فرق جب تک ہمیں تعلیم اور علم یعنی ایڈیوکیشن اور نالج کے درمیان فرق معلوم نہیں ہوگا تو یقین مانیں نہ تو ہماری تعلیم میں اضافہ ہو سکتا ہے اور نہ ہی ہمارے علم میں اضافہ ہو سکتا ہے جو میں نے سیکھا ہے ان پچھلے کچھ مہینوں میں کہ تعلیم بنیادی طور پر وہ پراسس ہے اور وہ ایک سکیجول وے ہے اور وہ ایک فارمل وے آف گیٹنگ سمتنگ ہے جو کہ ہم نے اپنے سکول سے زمانہ بچپن سے لے کے اپنی یونیورسٹی تک اپنی لیٹسٹ ہائیس ڈگری کی اچھیمنٹ تک جو ہم نے ٹائم وہاں پہ سپینٹ کیا ہے اس کو بنیادی طور پر تعلیم کھا جاتا ہے کیونکہ تعلیم یعنی ایڈیوکیشن کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ جانتے ہیں لیٹرلی ایڈیوکیشن کے لیے ایڈیوکیشن کے لیے اور وہاں پر پلیٹ فارم جانتے ہیں جانتے ہیں پہ ایک پہ واجہ کرنا بہت ضروری ہے جب کوئی ایجوکیٹڈ ہو جاتا ہے جسے ہم ایجوکیٹڈ کہتے ہیں آج کے زمانے میں یا جس کو ہم تعلیم یافتہ کہتے ہیں تو آج بھی اس کا فیصلہ اس بات پر کیا جاتا ہے کہ وہ تعلیم یافتہ ہے سند کے اتبار سے ڈگری کے اتبار سے اگر آپ کے سامنے تین سے چار لوگ بیٹھے ہیں اور ان سب کے پاس ایم بی اے کی ڈگری ہے یا وہ سب پی ایج ڈی ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ تعلیم یافتہ ہیں جبکہ دوسری طرح جو علم کی صورتحال ہے وہ اس سے مختلف ہے علم کے لیے یہ نہیں ہوتا کہ تمام لوگ ڈگری یافتہ ہوں یا وہ تمام لوگ برابر اس کو میں ذرا تھوڑا ڈیٹیل میں سمجھاتا ہوں علم جو ہے جسے ہم نالج کہتے ہیں بیسکلی یہ کچھ اپنے اندر انٹر کرنے سے انسان کے اندر کوئی بھی نیو چیز ایڈیشن کرنے سے کوئی بھی ویلیو ایڈ کرنے سے کوئی بھی چیز انپٹ کرنے سے آپ کے اندر آتا ہے جب آپ تعلیم حاصل کرتے ہیں تو ڈریکلی تو آپ ڈگری لے رہے ہوتے ہیں بٹ انڈریکلی آپ کے اندر نالج آ رہا ہوتا ہے تو تعلیم کے پراسس سے جو چیز آپ کو ملتی ہیں وہ آپ کو علم مل رہا ہوتا ہے تو یہ تعلیم بھی بنیادی طور پر علم کا ایک ذریعہ ہے ایک سورس ہے جبکہ جو اس کا حاصل ہے وہ کیا ہوتا ہے علم ایک چیز دوسری چیز یہ ہے کہ جو علم ہے وہ بنیادی طور پر ضروری نہیں ہے کہ آپ صرف تعلیم حاصل کر کے ہی لیں یا آپ سکول کالی یا یونیورسٹی جا کر ہی اس کو حاصل کریں علم آپ کہیں سے بھی حاصل کر سکتے ہیں علم آپ کو کتابوں میں بھی مل سکتا ہے علم آپ کو ویڈیو میں بھی مل سکتا ہے علم آپ کو دنیا کا کوئی ایکسپیرینس کرنے سے بھی مل سکتا ہے علم آپ کو کسی دیوار پر بھی لکھا مل سکتا ہے علم آپ کو کسی کے جملے میں بھی مل سکتا ہے کسی کے حصے میں بھی مل سکتا ہے کسی کے خوشی میں بھی مل سکتا ہے کسی کے غام میں بھی مل سکتا ہے کسی کے طرز میں بھی مل سکتا ہے کسی کے آپ کو آسرہ دینے میں مل سکتا ہے تو علم جو ہے وہ بنیادی طور پر ایک وہ ایڈیشن ٹو یور لائف ہے جو آپ کو ایک نئی چیز پروائیڈ کرتا ہے ایک انسان کی لائف کے اندر جو بھی نئی آنے والی چیز ہوتی ہے اس کے مائن میں جبکہ ایڈوکیشن وہی ہے جو آپ نے سکول کالی یا یونیورسٹی سے جا کے پراپر ایک پلیٹ فارم سے حاصل کی ہے اب میں وہ جو آپ کو ایگزمپل سمجھا رہا تھا اس پہ آتا ہوں اگر آپ کے سامنے پانچ گریجوئٹ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ پانچوں کے پانچوں جو ہے اگر آپ کہیں کہ وہ ایم بی اے ہیں لائک ایڈوکیٹڈ پرسن ہیں تو آپ کیا کہیں گے کہ یہ تعلیم جافتہ لوگ بیٹھیں لیکن جب ہم ان کی علم کی ٹیسٹنگ کو جائیں گے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ان پانچوں کا علم برابر ہو ہو سکتا ہے ان میں سے جو ٹاپ سکور والا ہے جو زیادہ جی پی اے والا ہے اس کا علم جو کم جی پی اے والا ہے اس سے کم ہو یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک ایم بی اے کا سٹوڈنٹ ہو اور دوسرا جو ہے وہ انٹر کا سٹوڈنٹ ہو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انٹر والے کے پاس علم ایم بی اے والے سے زیادہ ہو یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک ایجوکیٹڈ پرسن ایک ایجوکیٹڈ پرسن سے نالج کے اعتبار سے زیادہ ہو کیونکہ نالج جیسی کے لیے دنیا کے مختلف ایکسپیرینس کرنے سے آپ کو ملتا ہے تو لہٰذا جو میں بات کر رہا تھا اس کا کنکلوین یہ ہے کہ ہمیں مجھے بھی اور آپ کو بھی جو چیز مجھے پہلے نہیں پتا تھی جب میں ایک سٹوڈن تھا اور آج مجھے پتا چل رہی ہے تو آپ میں سے جو بھی سٹوڈن ہیں ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ اپنی ایجوکیشن پر ملکل توجہ دیں ایجوکیشن پر توجہ دینی ہی چاہیے لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کوشش کریں کہ آپ کے نالج کی کیپیسٹی جو ہے وہ بڑھ رہی ہے آپ کا نالج آپ کے اندر زیادہ آرہا ہے تو آپ کا مین فوکس نالج پر ہونا چاہیے اور نالج کو اٹین کرنے کے لیے آپ کو ڈیفرنٹ جو ایکسٹر کروکلم ایکٹیوٹیز ہیں وہ آپ کی ان کے اندر بھی انوال رہنا چاہیے زیادہ سے زیادہ آپ کے جو آپ کے جو کورس بکس ہیں ان کے علاوہ بھی بکس پڑھنی چاہیے ڈیفرنٹ ریسرچ میں حصہ لینا چاہیے ورکشافٹ میں حصہ لینا چاہیے ٹریننگ لینی چاہیے ڈیفرنٹ ویڈیوز لینے چاہیے سو اپنا فوکس نالج کے اوپر رکھیں تعلیم سے زیادہ یہ ایک چھوٹا سا ڈیفرنٹ شیٹ کرنے کی میں کوشش کر رہا تھا امید ہے کہ بات آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اگر آپ کے پاس اس سے بہتر کلیریفکیشن یا ڈیفینیشن ہو تو وہ ہمیں کومنٹ سیکشن کی ذریعے ضرور بتائیے گا یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں کی ویڈیو آپ کو پسند آئے ہوگی آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو باقی دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اللہ حافظ